اسلام علیکم محتم دوستو چوہدی مجاہد یاسین فرم لاہوری اسٹیٹ پاس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو واتس اپ پہ ریچ کریں اس ایم اس کریں یا ریگلر کار کریں میں آزر ہوں آج کافی زیادہ ہماری بحث ویال ڈی سٹی کے گروپوں میں کہ یہ جو ہے یہ جو میپ سارا گروپوں میں ڈیفرنٹ ایمیجز پہ ہم سب لوگ آپس میں بحث رہے تھے کہ یہ پانچ ملہ ادھر ہے دس ملہ ادھر ہے کنال ادھر ہے تو کنال ادھر ہے تو اس کو میں نے کلیریفائی کیا تھا کہ یہ جو کرنٹلی میپ سبمیٹ کیا گیا تھا ال ڈی اے سٹی کا فیز ون کا سپرین کوٹ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف آؤٹلائنڈ ایریا ہے اس میپ کو دوبارہ ریڈ را کیا جائے گا یہ پارٹ جو ہے صرف جو ہے یہ پرانے میپ سے نچلے والا حصہ اٹھا کے تو وہ کوٹ میں سبمیٹ کر دیا گیا تھا یہ ایکچول میپ نہیں ہے یہ سارا ریڈ را ہوگا اس میپ کے مطابق چار ہزار چھ سو پلوٹ پانچ ملے کے چاہیے وہ اس میپ میں نہیں ہے اس میں ایک ہزار پلوٹ بھی نہیں ہے پانچ ملے کا یہ جو میپ سپریم کوٹ میں جمع کریا گیا ہے اس پہ وہ سارے پلوٹ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے یہ میپ اور یہ ایریا ایکسٹینٹ کیا جائے گا فیز ون کا اس میں پوسیبل نہیں ہے کہ اسی میپ کے اندر اس حصے کے اندر یہ سارا کچھ اکاموڈیٹ ہو سکے میں یہ بھی چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ بالکل الڈی ای سٹی کا ہی پارٹ ہے یہ کہیں باہر نہیں چلا گیا یہ بالکل الڈی ای سٹی کے اندر ہی ہے لیکن میں یہ بالکل ڈیشگری کرتا ہوں یہ میپ کا جو اسہ ہے یہ سب سے آہ بیک ساتھا پورے میپ کا الڈی ای سٹی کا جس میں یہ کرنٹلی الڈی ای سٹی بان جو اینا تو شہ کیا گیا ہے ایون دن ایون دن it is very very good by price is good location is still good not as good as on the blocks on the both side of lahore ring road lahore ring road کے دونوں سائٹوں پہ جو blocks تھے سیکٹر تھے یہ اس طرح کا سیکٹر یا اس طرح کا فیز یا اس طرح کا یہ ایڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے real estate میں location 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 is everything ایک سٹیج سے فرق پڑتا ہے ایک بلوک سے فرق پڑتا ہے اور یہ تو کلومیٹر کا فرق ہے وہاں سے یہاں تک اب ذرا پمائش کر کے دیکھئے گا کہ ring road سے کتنا فاصلہ ہے اس کا پہلے سے تو یہ چیز ہے مطلب اس سے بہت اچھی ہو سکتی تھی ہم سب کی قسمت میں شاید وہ نہیں تھے کہ اچھے بلے بنتے ہوئے بلوک جو جن پہ بیلٹ ہونے جا رہا تھا جو لوگوں کو انڈ آور ہونے جا رہے تھے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور وہ سارا کچھ چینج ہو گیا وہ ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گئے ہیں اب یہ ایریا جو دیا گیا ہے یہ ایریا بھی جو ہے یہ الڈی سٹی کے پرانے میپ کا ہی حصہ تھا اور یہ کسی بھی بندے کا ویسے بھی بلوک میں اگر آپ جاتے تو ہو سکتا آپ کا ادھر ہی نکلتا کہ پورا میپ دکھایا جاتا تو یہ برا اتنا برا ایریا نہیں ہے اتنا ہم سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سٹیل ایز ایز ایری گوڈ انویسمنٹ ٹو ہولڈ اور ٹویمن بائی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں تین سال کے لیے انویسمنٹ کرنے جا رہا ہوں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پورے لاہور میں آج بھی پچیس لاکھ سے نیچے کوئی چیز نہیں ملتی ہے اس کی پرائس کرنٹلی جو ہے سترہ لاکھ پچاس پینسٹ تک کی ہے دس ملہ جو ہے وہ ساڑھے پچیس کے قریب چڑھ رہا ہے اور کنال چاریس کے قریب چڑھ رہی ہے یہ پرائسز ابھی بھی بڑی اٹیکٹیو پرائسز ہیں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے اگر آپ مینے دو کی انویسمنٹ دیکھیں اگر مجھے یہ کہیں کہ اگلے مینے یہ دو چار لاکھ اور بڑھ گیا ہوگا نیچے سے تیرہ لاکھ سے یہ اوپر ڈھارہ لاکھ پہ آیا ابھی پروفٹ ٹیکنگ ہوگی ابھی نئی فائلیں اور آنی ہیں اس لینڈ کے گینس پڑی ہری میں تین مینے کے اندر اندر پچیس پرسن لینڈ ڈویلپنٹ پارٹنر نے دینا ہے اس کے گینس فائلیں لگنی ہیں وہ فائلیں بکنی ہیں مارکیٹ میں آنی ہیں آپ کی فائلوں سے وہ مقابلہ انہوں نے کرنا ہے تو اتنی سپلائی نہیں ہے جتنی یہ جو ہے اس میں جو ہے پرانے ہولڈرز بھی جو ہیں وہ پیچھے بارہ دیرہ دیکھ کے ڈرے ہوئے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی پرائز نیچے گئی تو بدور لگائیں گے لگا رہے ہیں آر ای ڈی ایم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر بھی جا سکتا ہے یہ نیچے بھی جا سکتا ہے میں نے ہفتہ پہلے بھی کہا تھا میں نے تین دن پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا ڈاؤن سائٹ جو ہے اب پنترہ لاکھ ہے اس پرائز سے اور اپ سائٹ جو ہے چھے مینے میں پوسیبل ہے اچھے بیس سنیریوں میں کہ یہ بائیس لاکھ چلا جائے اور دسمبر میں یا ایک سال کے بعد آج سے یہ پچیس کو بھی ٹچ کر سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کے اس وقت میپ آ گیا ہو ڈیویلومنٹ ہو رہی ہو کوٹ کے آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو لینڈ ہے وہ آپ نے آٹھ مینے میں ڈیویلومنٹ پارٹنر سے کہا گیا کہ وہ آپ نے لے کے پورا کرنا ہے اس میں نہ صرف ڈیویلپر پارٹنر نے یہ اپنا پورا لینڈ کرنا ہے انہوں نے اپنے جو بیک لاغ کے سارے ان کے انٹیمیشن بیک لاغ میں ہیں وہ لینڈ بھی پورا کرنا ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نیب بلکل اس میں سے ہٹ گیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کوٹ کے آرڈر کا یہ حصہ ہے کہ اگر آٹھ مینے میں ڈیویلومنٹ پارٹنر اپنا لینڈ پورا نہیں کرتے اپنے اوور سولڈ انٹیمیشن لیٹر جو انہوں نے ایکسٹرا ایشو کی ہوئے ہیں ان کا لینڈ اور یہ لینڈ پورا نہیں کرتے تو ان کی زمانتی ضبط کی جائے ان کا جو ہے کیس جو ہے وہ نیب کو ریفر کیا جائے اس پہ آرڈر کا یہ حصہ ہے کہ وہ نیب کو کیس ریفر کیا جائے ان کو ریسٹ کیا جائے بقیدہ لکھا ہوا ہے کوٹ کے پیپرز کے اندر جو ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ یہ نیب اس میں سے ختم ہو گیا ہے نیب کو آٹھ مینے کے لیے روک دیا گیا ہے کہ آپ انٹرفیر آٹھ مینے کے لیے نہ کریں let the LDA work and development partners work freely to get the land اگر یہ آٹھ مینے میں آپ نے پرامیسز پورے نہیں کرتے then you can go ahead file our reference against them and arrest them and the foot ان کی جو ہے نا جو pledges ہیں ساری وہ LDA جو ہے وہ ضبط کرنا ہے اچھا یہ چیز ہے اب جو اس کا جو current area ہے اس میں جو map phase one کا submit کیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کا وہ حصہ ہے اس map کے اندر جو ہے شروع میں انہوں نے theme park دکھایا ہویا ہے اس کے بعد business district ہے اگر ان دونوں کو نکال دیا جائے بہت بڑا area وہ بنتا ہے کافی سارا land اس میں چلا جاتا ہے باقی plot سارے اس میں accommodate ہوتے اس map کے اندر مجھے نظر نہیں آتے میں بڑے سالوں سے پندرہ سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں میں development partner نہیں ہوں جو میں آپ کو غلط بیانی کروں میں وہ بتا رہا ہوں جو کہ مجھے اپنے past کے experience سے نظر آ رہا ہے map amdally read کرتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے read کرنا I don't see nine thousand plots getting fit in this map they want they have submitted to supreme court تو اس میں یہ ہے کہ یہ map جو ہے definitely revise ہوگا اور definitely یہ extend بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ اتنا نہیں رہے گا یہ بڑے گا آگے اس کے اندر اتنی گلجاشنی ہے کہ اتنے ہزاروں plot جو ہے وہ کنال کے دس من لے کے اور پانچ من لے کے یہ fit کر سکیں اس میں مسجدیں بھی ہونی ہیں سکول بھی ہونے ہیں شاپنگ ایریا بھی ہونے ہیں کرکٹ سٹیڈیم بھی blind کرکٹ سٹیڈیم بھی اسی ایریا میں آ رہی ہے کافی چیزیں جو ہے نا تو لینڈ ادھر جیوٹلائز ہوتا ہے سڑکوں کا لینڈ چھوڑنا پڑتا ہے پارکوں کا لینڈ چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ پورا میپ ریڈ رہا ہوگا یہ پلیز اس پہ جو ہے ابھی اپنا جو ہے وہ ٹائم ویس نہ کریں کہ اس میں یہ پانچ من لے کے plot آگئے اور یہ دس من لے کے آگئے اور یہ دو کنال کے آگئے ایسا نہیں ہے یہ بلکل یہ ریڈ رہا ہوگا میپ یہ پرانہ میپ انہوں نے پرانے میپ سے اٹھا کے جو اوریجنل پلین تھا ڈی ایچو سٹی کا اس میں اسے تھوڑا سا پیس پکڑ گئے انہوں نے ڈی ایچ اس میں سپیم کورڈ میں جمع کر آیا تھا کہ یہ لینڈ پہ ہم ڈویلیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ کچھ حصے پہ ڈویلیمنٹ ہو بھی رہی ہے میرا خیال ایک قریباً 30% حصہ ہوگا جس پہ ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ حصہ جو ہے میں جب ہی سٹیلائٹ کا شیئر کیا ہے گروپوں میں آپ دیکھ لیں اس میں وہ ڈویلیمنٹ آن گراؤنڈ کچھ چل رہی ہے وہاں پہ اور کوڈ کارڈر یہی ہے کہ اس پہ سون ایس پاسیبل جو ہے مشینری موو کی جائے اس ایریے کو ڈویلپ کیا جائے اور اس ایریے کو جو ہے وہ آگے چل کے بیلٹ کیا جائے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈویلیمنٹ پارٹنر کیا کرتے ہیں کہ سپیچ سے چلتے ہیں صحیح چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کلیرلی کوٹ کے جو پیپرز ہیں ان میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اگر نیا لینڈ جو ڈویلیمنٹ پارٹنرز لیں گے اگر وہ اگزیمشن لیٹر اس فیز میں فٹ نہیں ہوتے تو ان کو اگلے فیز میں ڈالا جائے میں جیسے کہہ رہا ہوں پہلے ہی کہ یہ پہلے والے ہی نوزار ادھر پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے یہ لگ نہیں رہا کہ اس میں فٹ ہوں گے تو اس میں کوٹ کے آرڈر میں یہ ہے کہ اس میں اگر اگزیمشن لیٹرز سارے فٹ نہیں ہو رہے اس ایریے میں تو پھر وہ اگلے فیز میں ڈالے جائیں اس میں جو نئے والے ہیں وہ تو آلمس گرنٹیڈ مجھے لگ رہا ہے کہ فیز اگلے میں جائیں گے تو جو بھی انٹیمیشن آپ لیں گے آگے جو نئی آج کے بعد اگزیمشن بنیں گے وہ موسٹ لائکلی جو ہے وہ اس کے فیز ٹو میں جائیں گے اس فیز میں نہیں ہوں گے اس فیز میں بھی کوٹ کے آرڈر کے مطابق اگر کوئی اگزیمشن لیٹرز فٹ نہیں ہو سکے تو وہ بھی موسٹ کر سکتے ہیں وہ فردر اگلے فیز میں کوٹ کا وہ حصہ ہے آرڈر کا یہ چیزیں آپ کے لارڈج میں ہونی چاہیے تھیں پلاس مائنس آپ کی اپنی چوائیس ہے اچھی انویسمنٹ ہے ابھی بھی پندرہ لاکھ نیچے اور بائیس لاکھ اوپر چھے مینے میں اور دسمبر تک جو ہے پچیس تک کی بھی پوسیبلٹی ہے ڈیویلمنٹ کے اوپر ریپینڈ کرتا ہے ساری چیز آپ کے اوپر کلیر ہے آپ اس کو رکھیں شارٹ ٹرم کے لیے رکھیں بیچیں یہ آپ کی چوائیس ہے ہم دونوں ہی کرتے ہیں ہماری لیے دونوں ہی مطلب عزت کے مقام پہ ہیں ہم کسی کا نہیں چاہیں گے کہ بلا ہو یا برا ہو ہر ایک کی بہتری چاہتے ہیں خاص طور پر ہولڈرز کی جن کو ہم نے لے کے دیو ہیں ہماری تو خواہش ہے کہ جی آج بائیس ہو جائے کل پچیس ہو جائے پر سو تیس ہو جائے لیکن گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بھی ایز ہولڈر پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو اس حساب سے دیکھیں پریشان نہ ہو پھر اوپر نیچی چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بلیم دیں پھر سب کو دوسروں کا نا دیا کریں نا کچھ اپنی ذمہ داری بھی آپ کو لینی پڑے گی جو ہے نا تو یہ چیز ہے کاش کے یہ اوپر پرانے ایریے میں ہمارے سب کے پلوٹ لگتے لیکن یہ ایسا نہیں ہوا یہ اس طرح کی لوکیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی بری لوکیشن نہیں ہے اس پرائیس پہ یہ جسٹیفائیڈ ہے اس کو جو ہے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میں ہمت ہے تین سال ہولڈ کریں اچھی ریٹرن دے گئے یہ پلوٹ جو ہے نا بہت اچھی پرائیس پہ یہ بکیں گے تین سال کے بعد آرمورس اس سے ڈبل ہوں گے جو ہے نا جو کرنٹ پرائیس ہے اس سے بھی ڈبل ہو ڈبل سے زیادہ ہوں گے کم نہیں ہوں گے